موسیقی موسیقی ایشوز ہیں یہ گواہ ہیں وہ فرما سکتے ہیں کہ یہ حق میں ہے بی باطل پہ ہے یا مثلا میرا ساتھ کا کوئی جھگڑا ہوئے ہیں وہ لے کے دے سکتے ہیں طلاق کا کوئی ایشو ہوگا ہے خلا کا وہ دے سکتے ہیں یاد رکھیے گا فقی ولایت فقی اور ولایت علی اس میں بڑا فرق ہے یہ نہ سمجھے گا کہ فقی کی ولایت نعوذ باللہ ولایت علی ہے ولایت علی معصوم کی ولایت ہے ولایت فقی میں غلطی کا انکان ہے ولایت علی میں کوئی غلطی کا انکان کہے تو وہ کافر ہے نرے حیدری 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 اچھا اسی طریقے سے ایک ولایت وہ ہوتی ہے جو دادا کو اگر باپ مر گیا ہو بچے کا تو اس کا ولی ہوگا دادا اگر باپ زندہ ہے تو اس کا ولی ہوگا باپ ایک ولایت وہ ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچی کا نکاح خاص طور پر بچی کا سبیہ کا بچی کا نکاح جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم وہ جن کی بچی ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ بچی سے تو ہمیں اجازت لینی ہے بطور ولی کے آپ اجازت دیجئے تاکہ ہم نکاح پڑھیں تو ولی کی اجازت ہوتی ہے ولی کی اجازت اچھا اگر چچا اگر باپ نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے تو ایزا کنٹسی چچا کو ولایت حاصل ہوتی ہے اب میں حیرام اس بات میں ہوں کہ حضور کا نکاح اسی لیے تو چچا نے پڑھا کہ یہی تو ولی ہے تو گویا ایک ولایت وہ اچھا ایک ولایت اور بھی ہے تو آپ فوت ہو گیا آیا مرے شاہ صاحب جو ہے سید لارو سنشاہ بخاری الماروز مخدوم شاہ وہ آج فوت ہو گئے ہیں کل میں ان کو دیکھنے بھی گیا تھا ہسپٹل میں یہ زہن مخاری کے عزیز بھی ہیں رشتہ دار ہیں تو آج جب میں جنازہ پڑھانے یہاں سے ہوا ہی جاؤں گا تو ان کے ولی سے یعنی بیٹے سے بڑے بیٹے سے میں اجازت دوں گا تو بیٹا بھی ولی ہوتا ہے یہ بھی سمجھ جا جائے بات بہت ساری لوگ سہمیان لوگ پھیلا دیتے ہیں جو بیٹا ولی ہے وہ اور معنی میں ولی ہے جو باپ ولی ہے وہ اور معنی میں ولی ہے باپ ولی ہے چچا ولی ہے دادا ولی ہے یعنی وہ سرپرست ہے سرپرست کے طور پر وہ اجازت دے گا اور بیٹا ولی ہے وہ عزیز کے طور پر ولی ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی ولایت یعنی حق جنازے کا اب ان کے پاس ہے کہاں ان کا تفنایا جائے یہ بیٹا بتائے گا تو آپ نے دیکھا ولایت ماں باپ کی بھی ہوتی ہے ولایت اولاد کی بھی ہوتی ہے اور ولی کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے ہے بلکل ہے دوست ہے ولی کا ایک معنی دوست ہے ہر جگہ ولی کا معنی دوست نہیں ہوتا ولی اللہ سے مراد اللہ کا دوست نہیں ہے مولا سے بھی مراد وہ ٹھیک ہے اللہ کے دوست ہے مگر وہ منصر وائز جیسے ہمارے بھائیوں نے کہا کہ حضور نے تو یہ کہا تھا کہ جس جس کا میں دوست ہوں کو اس اس کے علی دوست ہے تو آپ ایمان سے بتائیں ایک لاکھ تیس آلار کے بج میں کوئی کٹھا کرنا سات گھنڈے ان بیچاروں کو دھوک میں بٹھانا گرمی میں جھلسانا اتنا رمبا جوڑا خطبہ دینا یہ صرف اس کے لیے تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہوں یا اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک تھا کوئی نعوذ باللہ دشمن سمجھتا تھا نبی کا یہ اصل یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ مولا بمانا کزن ہے مولا بمانا کزن ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے ہے یا مولا کم جہنم میں داخل ہو جاؤ یہ جہنم تمہارا مولا ہے تو جہنم کس کا کزن ہے یا قرآن ہے کیلئے تو مسئلہ اور حل ہو گیا اچھا پھر یہ ایمان سے بتائیے یہ آیت حظمت کہ جس جس کا میں کزن ہوں اس اس کے علی کزن ہے تو یہ ودایت کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی نہیں آپ ارجن کو بھی دیکھ لیں تو اکثر جو ولی کا مانا ہے وہ بمانا سرفرست ہے دیکھئے میں ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو نصرانیوں کو ولی نے بنا ہو ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ ولی سے مراد ہے دوست کو بنا ہو آپ ایمان سے بتائیں آپ کے دوست ہیں کہ نہیں یہ ہوتی ہے نسانی آپ کے دوست ہیں یا نہیں اہل سنت کے ہیں کہ نہیں حتی کہ محبنوں کے بھی ہیں اور سب سے زیادہ تو سعودی عرب والوں کے طلب وہاں سے اتنے توفے لے کر آیا ہے جیتے اپنے ملک میں کوئی نہیں دے رہا ہے تو اگر دوست بنانا کرسن کو جائز نہ ہوتا تو یہ شاہ ساتھ جو سعودی عرب کے ہیں انہوں نے ترمب کو کیوں دوست بنایا ہوتا اس کا مطلب وہ اندر سے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست بنا سکتے ہیں کافروں کو دوست بنانے میں کوئی حد نہیں ان کو سرپرست نہ بنانا ان سے پیٹیشن نہ لینا ان سے اسلام نہ سکتے ہیں ہمارے 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 تو اب ایک بات یہ آج واضح ہوگی بحمد اللہ پانچویں مجلس میں کہ ولایت ولی اچھا اب آ جائیے ایک لفظ ہے وسیع دیکھئے وسیع جب نبی کے معنی میں ہو نبی کی نسبت سے ہو تو اس کا بالکل وہی معنی ہے جو ولی کا معنی ہے یعنی جسے نبی وسیع کر کے اپنا وسیع بنا جائیں کہ میری وسیع پہ یہ عمل کرے گا اس کو کہتے ہیں وسیع مجھے عزتِ علی کی قسم رسول نے اپنی تجہیز اور تکفیل کی وسیع کسی دوست کو نہیں کی ہے امیروں گو میری یہ وسیع ہو یہ جو وسیع ہیں مولا علی علیہ السلام وسیع رسول ہیں یعنی جان نشین رسول ہیں ایک اور وسیع ہے بَقَالْهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْسَا اللہ نے قرآن میں یہ آیت رکھی اِشْمَعُعِي نَبِي کی طرف اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْسَا اِلْهِكُمْ اللہ کی ذات نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک شخص کو جس کا نام ہے تعلوت کیوں بھیجا ہے آگے سے جواب ہوا سلام جواب ہوا یا نبی بھیج دیا ہے نبی کہنا ہے اللہ نے بھیج دیا ہے تمہارے پاس تعلوتہ ملکاً تعلوت کو ملک بنا کے انہوں نے آگے سے حجت بازی کی اَنَّا يَفُونَ وَلْهُمْ یہ کیسا ہمارا مالک ہے ملک ہے بادشاہ ہے حاکم ہے وسیع رسول ہے وَلَمْ يُوْتَ سَعْتَ مِنْ الْمَا اس کو تو کوئی مال نہیں دیا گیا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے بنی اسرائیل والے کہ نبی کا وسیع وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو یعنیوں کے نظریہ یہ تھا کہ خلافہ بنا لو ہائے 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 یہ ہی تو ہمے آپ نے اپنے خواست دیا ہائے 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 تو وسیع وہ تعلوم تھے ظاہر ہے کہ وہ کردہ اسماعیل نے عشو ماؤعی یہ ایک اور ملی ہے عشو ماؤعی یہ ولی اسرائیل کے ایک اور ملی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ وسیع کی شرطیں تیہ ہو رہی کوئی آپ نے سوال کیا وسیع ولی بلکہ خلیفہ بھی وزیر اور خلیفہ تو میں آج چاروں کی بات واضح کر دوں گا آج کی مجلس میں خلیفہ کی بھی وزیر کی بھی وسیع کی بھی ولی کی آج آپ نے دیکھا کہ تعلوت وسیع یہ وسیع ہے نبی اور نبی خود کہہ رہے کہ قد باسا علیکم تعلوتہ ملکہ انہوں نے کہا نا یہ کن اللہ حلق بلنیو تساکم من الماء تو آگے نبی نے اللہ کا قول مکر کیا اس لیے تعلوت کو بنایا ہے تمہارے لیے ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستتن فی العلم میں مل جس اللہ نے اسے مصطفیہ کیا ہے چنا ہے تمہارے لیے بطور وسیع نبی کے پتہ چلا ابھی نبی زندہ ہے اور نبی کا وسیع بن رہا ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ وسیع موت کے بعد بنتا ہے وسیع زندگی میں ہوتا ہے انپلیمنٹ اس کے آٹا پہنچیں تو آدھر مرحبا فرماتے چلیں بہشان یہ اسٹرناز ایسے ہو رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جب آپ بحث کریں گے لوگوں سے تو لوگ بلکل آپ کے سامنے حجد بازی نہیں کریں تو ایک بات یہ تیہ ہوگی اچھا اب اللہ نے اسے چل دیا وسیع بنا دیا ہے چل دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے وہ تعلوت کو ملک بنا دیا ہے بادشاہ بنا دیا یہ ملک کے جو لفظ ہے ملک ایک تو ملک ہے یہ ہمارے آوان جو میں بھی ہوں میں نے ان دن سے ملک کہوانا چھوڑ گیا جب سے مجھے یقین ہوا کہ میں امام حسین کا کمی بن گیا کبھی نہیں دیکھیں گے میں اپنے نام کے ساتھ ملک لکھوں اس لیے کہ میری نظر میں کائنات کی شہنشاہیوں کو قربان کر دوں مولا حسین کی نوکری ملک ملک کہتے ہیں بادشاہ کنگ یہ ملک سلیمان ہے سعودیہ نفال یہ ملک ہے کہلاتا ہے ملوک ان الملوک کا ازادہ خلوقریتا ہے نا یہ ملوک ملوک ملک کی جاتا ہے اچھا ملک بھی ہوئی ہے یعنی پانچوہ لفظ آگیا شاہ صاحب نے تو کہا تھا چار میں پانچوہ بھی دے رہا ہوں ملک کا حق بھی حاصل ہے اسے جو نبی کا صحیح جان نشین ہو اسے ایک بلک کہتے ہیں حاکم ہو حاکم کوئی اور ہو نہیں سکتا اگر علی بیٹھے ہے تو کوئی حاکم نہیں ہو سکتا یہ تو بنی اسرائی کے دور سے ثابت تھا یہ رہنے کو کیوں سرائن آئی کہ علی کو نیچے بٹھایا کونے نمبروں میں نارا اے تکبیر اللہ اے اے رسالات یا رسول اللہ اللہ اے رسول اللہ اللہ اے رسول اللہ اللہ اے رسول اللہ اللہ اے رسول اللہ فزادہو حسطتن فی العلم والجسم وزید کی دو عجیب نشانیاں ہیں اس لیے یہ ملک ہے اس لیے یہ چاند مشین ہے نبی کا اس لیے یہ تمہارا حاکم ہے اس لیے یہ جرنیل ہے اس لیے یہ جانود کے قتل کے لیے مصطفیٰ قرار دیا گیا چنا گیا کہ اس میں دو نشانیاں ہیں اس کا علم بھی تم سب سے زیادہ ہے اس کی شجاعت بھی تم سے سب سے زیادہ ہے تو ایک بات تیہ ہو گئی وزید ابی کا وہ ہو گا جو بڑا عالم ہو ہو بڑا بہادر بھی ہو جو پھاگنے والے ہو اور بیجور سے مسئلیں پوچھنے والے ہو سب کچھ مان سکتے ہیں وزید رسول اللہ یہ وسیع کا مسئلہ بھی دے ہوئے اب آگے ہیں وزید کا تو وزید کیا بھی سن لیجی یہ قرآن کی میں کیا رہ آیتیں پڑھتے ہیں حافظہ بھی بیٹھیں موسیٰ فیرون کے دربار میں جاؤ وہاں جا کے تبلیغ کرو وہ سرکش ہو گیا ہے باغی ہو گیا پتہ چلا کہ فیرون کو بھی تبلیغ کرنی ہے ہاں میں معاملہ گاؤں میں محدود نہ ہو جانا فیرون تک نہیں آگا ہاں سب تک آؤٹریچ پروگرام جو آپ کا ہے وہ زبردست کرنا چاہیں اِذَا مَنَا فِرَونَ اِنَّهُ دَغَا وہ سرکش ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں ہوں مگر میری کچھ شرطیں ہیں دیمانز ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امر وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَرُو میں جاؤں گا ضرور شرط یہ ہے کہ میرے سینے کو کھوڑ میرا سینہ کھوڑا ہو ایمان سے بتائیں کتنے امریشن ہوئے ہیں موسک تو شرح صدر کا مطلب ہے یا امریشن نہیں ہوتا جو نبی جو دیمان کر رہا ہے کہ میرے سینے کو کھوڑ اس کا امریشن نہیں ہوا اور جس نبی وَاللَّهُ قَالَهُ لَمْ نَشْرَحْ لَكَا صدرًا میں نے تو پہلے سے تمہارا سینے کھوڑا ہوا ہے اس کا امریشن کیسے ہوگا ہے امریشن حلی صدری ویسر لی امری اور میرے امر میں آسانی پیدا تھا وَاللُقْدَتَ مِنْ لِسَانِ اور میرے زبان کی گرخو کو وہ کھول دے قرآن کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بے حُوَ اَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا یہ جو فیرونی ہے میری بات نہیں سمجھیں گے مگر یہ حارون کی بات سمجھیں گے فیرونیوں کے لئے مزاج ہوتا ہے نبی کی بات کم سمجھتے ہیں وزیر کی بات سے ہلا سمجھتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اُفْرَا حَذَرِ 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 وَجَعْلِ وَزِيرًا مِنْ عَلِي حَارُونَ آخِشْتُدْ بِهِ حَذْرِ وَعَشْرِكْحُ فِي عَمْرِ کہنے سبِّحَا کا کثیرہ منذکرہ کا کثیرہ اللہ حکمت کہا کہ اور یہ کہا بَالِ الٰہا میرا بھائی ہے اس کا نام ہے حارون ہے میرے اہل میں سے اس میرے بھائی کو بنا دے میرا وزیر پتہ چلا کہ حارون کو موسیٰ وزیر میں ہی بنا سکتے یہ وزارت ہماری نہیں ہے جو قوم کا بوجھ ہو یہ وزارت بوائی نبی کا بوجھ اٹھائے اللہ ورحبا اللہ نرے حیدری 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 حیدی اجانیت میں جبل عزیب ہے وجع اللی اور بنا میرے میں یہ وزینا وزیر کس کو بنا حارون اخی بھائی ہے میرا نام اس کا حارون ہے اور اس دودھ میں ہی میری کمر کو مضموط بنا دے اس کے ذریعے واشیر کو فی عمری اور میرے عمر میں عمر رسالت میں اسے شریک کر ہم سمجھے رہے ہیں اللہ وحدہ ودا شریک نبی وحدہ ودا شریک نہیں ہے نبی کے ہاں عظیر شریک ہوتا ہے یہ سمجھے رہے ہیں کی بات ہے عشر کو فیر تو اگر یہ کہہ لے گا ہم تیری کسرت سے تصویر کریں گے ہم تیری کسرت سے تقویر کہیں گے تیرا ذکر کریں گے کسرت کے ساتھ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر مانگا من آہلی کہتے مانگا جو میرے اہل سے ہے میرے اہل سے اور شب حجرت کی دعا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے سلطان نصیر تیری طرف سے آئے تبیت و موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا اللہ کا نصیر محمد کے نصیر اللہ کے بھر میں یہ بحث ولی بھی سمجھ میں آگیا وسی بھی سمجھ میں آگیا وزیر بھی سمجھ میں آگیا اور ایک اور کونسا لفظ ہے خلیفہ شاہ باش اب آئیے خلیفہ بھی بتا دیتے ہوں اجازت لیتے ہیں آج کی حد تک کل پھر آگئے یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ بہت بری استدلالی ہو رہی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور میری فیشل بھی ہے اور سب سے بڑی میری خواہش یہ ہوتی ہے میں جو آپ کا پولا گھنٹہ پیچاس منٹ لوں اس میں میں کم از کم پانچ ہزار منٹ کی رسرچ دوں میں ابا مجھے بھی آتا ہے میں یہ جاتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کوئی بندہ واقعی طالبیل مقیدہ محنت نہیں کیا ہے اس کے فائنل پرچے ہو رہے ہیں اس نے محنت تو میں چاہتا ہوں یہاں پر آب سرا روک جائے اور یہی پر آب بیض خط ہو جائے گی خلیفہ ہم دیکھتے ہیں پران سے خلیفہ پہلے سنجیے خلیف سے ہے خلیفہ ایک لفظ ہوتا ہے نا خلیف خلیفہ اور خلق خلف پیچھے خلف پیچھے والا نا خلق جو نلائک بیٹا ہو کیا نالائک خلیفہ ہو ہم نے بحث لائکوں کی گھرنی ہے نلائکوں کو تو ہم نے چھین نہیں بہت ناخلق بیٹا اچھا نہیں ہوتا تو ناخلق خلیفہ کیسے اچھا ہو خلیفہ کہتے ہیں جو پیچھے رہے خلیفہ یعنی پیچھے رہنے والا آگے نہ ہو دیکھ لیے مولانی علیہ السلام کسی نماز میں حضور کے آگے نہیں یعنی حضور کو مولانی بھی کماز نہیں پڑا سکتے ماشاءاللہ شیعوں کا کیا مولانی علیہ السلام حضور کو بھی نماز نہیں پڑا سکتے حضور کو کوئی نماز پر آئی نہیں سکتا حضور کو کوئی نماز نہیں پڑا سکتا یہ عزاز ہے حضور کا حضور کا خلیفہ نہ ہوگا حضور کے پیچھے ہوگا عجملے کی قدم کرنا سادہ آتے کرام ممنی کرام ماشاءاللہ پرانے سننے والے ہیں اور یہ اشرا بہت مقبول ہے لنکہ فضل و کرم سے بریقیدت سے آپ کراتے ہیں ایمان سے بتائیے کہ جو خلیفہ کا ہمیں مانا ہے جو پیچھے رہے تو جس نے بقول ان کے حضور کو نماز پر آئی ہے خلیفہ تو نہ رہا جو پہلا خلیفہ ہے تاریخ کا وہ ہے آدم انہی جائلون فلر سے خلیفہ میں آپ کو بنانے والا ہوں میں تمہیں بنانے والا ہوں آدم خلیفہ ایک بات ہے ہمیں خلیفہ بنانا شورہ کا سقیفہ کا یا دوستوں کا صحابیوں کا جاب ہے ہی نہیں یہ جاب اللہ کا ہے توجہ کریں جب پہلا خلیفہ اللہ بنا رہا ہے تو آخری میں اللہ ہی بنائے گا ہے یہ جب سے امت نے اللہ کے کاموں میں مداخلت شروع کی ہے تمہیں سے تو پرابر شروع ہو گیا انہی جائلون فلر سے خلیفہ اچھا اس خلیفہ کا بیار کیا تھا حجیب آجی ہے پہلے اللہ نے علم دیا پورے اسمان کا پورا علم دیا پھر خلیفہ بنایا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو جاہل نہ ہو سمجھے نہیں ہے خلیفہ ہوتا ہے جو عالم ہو ہم نے سمجھے میں آئی بات ممبر سنونی پہ میرا مولا دار بار سنونی کیوں کہتا تھا پتہ چاہ جائے چاہل سنی سے کون ہے عالم سنی ممبر سنونی پہلے چاہلے ایک خلافت میں بیار آگیا شاہ صاحب کے صلال کا جواب ابھی تو آ رہا ہے ابھی تو داہ برٹ چلائی دی شاہ صاحب کے صلال کے طواب میں میں ہوں گیا تو عبداللہ غور فرمائیے ایک اور خلیفہ ہے کہ موسیٰ جب جانے لگے تو موسیٰ نے کہا یا حارون اخرفنی فی قومی واسلح و لا تتبع سبیل مفسدی اے حارون میں جا رہا ہوں تم میرے خلیفہ و انجانہ میرے بھائی میری قوم اور اصلاح کرنا فسادیوں کے راستے پہ ان کو فالوں نہ کرنا ایک بات توڑتے ہوئے خلیفہ سب کچھ ہو سکتا ہے فسادی نہیں ہو سکتا کہا لیے آگے اے خلیفہ اور سننے بس یہی پہ بیس ختم ہو جائے گی یادابود انہ جاننا کا خلیفہ تنفل عرض اے دابود ہم نے بنایا ہے آپ کو زمین میں خلیفہ انہی جائلن فل عرض خلیفہ آدم کو خلفنی حارون انہ جاننا کا خلیفہ تنفل عرض دابود تو بھئیہ دور جانے کی ضرورت نہیں خلیفہ پران میں بھی تینی ہیں ٹھک تو نہیں ہے پران میں بھی تینی ہیں یادی 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 ایک آدم ایک ہے آدم ایک ہے حاروب ایک ہے دابود تو جسے چاہو خلیفہ ماندو ان خلیفوں کا مہیار ان سے ٹیلی کر لینا اللہ اکبر وہ نے پہلا ہے وہ عالم اسما ہے سارے دنیا کے نام اس کو سکھا دیئے گئے خاص طور پر محمد و عالم محمد کے علوم اسے دے دیئے گئے اسما یعنی پنجتن پاک کے ظاہر ایک بات ہے ہو گئی کہ خلیفہ کوئی بھی ہو پنجتن پاک کا ملکر یا دشمن نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا خلیفہ ہوئی تھا جو پنجتن پاک دوسرے بار یہ طے ہو گئی کہ خلیفہ وہ ہوگا ہمارے دبی کا جو حارون کی طرح ہو اب سمجھ میں آئی بات ہے کہ یہ دبی نے کیوں کہا تھا حیالی انتمنی میں منزلتِ حارون موسیٰ میں موسیٰ کی طرح تم ہو حارم کی طرح یعنی میں نبی ہوں تم وزیر بھی ہو خلیفہ بھی ہو پسیر یہ تیسرا خلیفہ ہو گیا دابود اور دابود کیا کرتے تھے لوہے کو موم کرتے تھے اب سمجھ میں آئی بات کہ علی لوہے کو موم کیوں کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ شورا کے خلیفہ ہوں ہیں قرآنی خلیفہ ہوں بس گفتگو یہاں ہو رہی ہے کیونکہ ابھی جنازے میں جانا ہے آئی زیادہ ہم حضرت چاہتے ہیں شاہ صاحب کا حکم ہے کل سے انشاءاللہ بالکل نو بیس اللہ کی حکم سے نو بیس نو بچیس کے درمیان ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے ہاں دس ہاں دس دس بیس انشاءاللہ عزیز اب آج کی نو گفتگو ہے آج یہاں اختتام تذیر ہوئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آج ذکر کرنا ہے ام المصائب کے بیٹوں عون و محمد عون و محمد کی رنگوں میں خون تھا جعفر تیار کا اور حیدر تیار کا یہی وجہ ہے کہ ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا ماں نے رات میں بلکہ کہہ دیا تھا جب تیار کر رہی تھی کہ اے میرے بچوں کل تم اپنے ماموں پہ سب سے پہلے فدا اور پھر ایک وسیعت یہ بھی فرمائی کہ اے میرے بچوں تم ہو تو بڑے شجاہ بڑے بہادر ہو ہو سکتا ہے تم قبضہ کرلو فراد پر تو ایسے نہ ہو پانی نہ پینا اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں اللہ سوائے کبی آل محمد کی زمین اللہ عجیب انتفاق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی علی کی کہے اور قدرت اس کا کہا پورا لکھا یہ دونوں شہزادیں ایسے لڑے ہیں کہ ہر اے مغمینinander میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوفہ کی شام کو کوفہ کی راہ دکھا دی کوفہ کی فوجوں کو کوفہ کی راہ دکھا دی شام کی فوجوں کو شام کی راہ دکھا دی مادان خالی ہو گیا تھا لڑنے والوں سے جب زینب کے دولارے آئے دور تک بھگا کے لے گئے ظالموں حتیٰ کہ میں نے تو یہ روایت میں دیکھا ہے کہ دونوں شہزادے ایک مرتبہ قبضہ کر گئے فرات میں جب فرات میں قبضہ کر لیا دونوں نے ہمیں گھوڑوں کے دونوں پاؤں کو ڈال دیا فرحت میں رنگ رائی لے کر بھاگتی ہوئی فوج سے کہا یہی فرات تھا جس کا پانی تم نے ہمارے ماں مو پر منع کیا تھا بھا نہیں کیا کہ دیکھو ہمارا قبضہ ہے اور پھر ماں کا جبلہ یاد آ گیا ایک مرتبہ ماں کے خیوے کی طرح روح کر کے کہتے ہیں ماں گواہ رہنا قبضہ بھی کر لیا پانی بھی نہیں دیا اس لیے کہ ماں مو پیاس جزا کرنا جزا اللہ سیدہ زینب کے دلاروں نے عجب وفا کیا اور محمد نے عجب وفا کیا میں نے روایتوں میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ عبدالفر محمد کو اپنی طرف سے محمد کو اپنی طرف سے محمد کو اپنی طرف سے محمد کیونکہ صدقہ کہہ دیا پھر بی بی زینب نے کبھی اپنے بچوں کا بہن نہیں کیا حیرام ہی میں کہ شمر کے یہ جملے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کیا محرم ہر لاش میں کوئی نے کوئی بی بی رو رہی تھی کربلا کے بند میں دو لاشے لاوارسوں کی طرح پڑی تھی میں بی بی زینب کے قریب گئے میں نے کہا رسول زادی حلید آتی کیا ان کی رونے والی ماں زندہ نہیں مجھ سے کہتی تھی ماں تو زندہ ہے مگر اسے رو رہی ہے جس کی رونے والی ماں راہ کوفہ شام میں مقتل کی کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ بی بی زینب نے اولو محمد کو یاد کیا ہو حتی کہ جب سر ملے تھے اور محمد کے سر شام میں دفن ہے وہاں جو 18 بنی حاشم کے سر دفنے جب سر ملے تھے کوئی بی بی سر لینے آگے تھے وہی امام سجاد نے اپنی ابا کے دامن میں دونوں کے سر لیے جب زینب آئی چہلنگ گر میں بھئیہ کا کرمنا میں ہر ایک کا محفرہ ہر ایک کا مرسیہ پر ہاں ہر ایک کا بھین کیا نہ عام کو یاد کیا نہ محمد کو میرے شوہر میں سبقہ کہہ دیا تھا صدقے کو یاد کیا کرنا جب ہجر کے آگیا قافلہ مدینہ میں ذریعہ رسول پر ماں کی قبر پر حسن کی قبر پر بہن کیے مگر اوم کا بہن نہیں کیا محمد کا پرسہ نہیں دیا بی بی چھت چھتری مرتبہ وہ بہن کرتی یا قاسم کا کرتی یا ازور کا کرتی یا اکبر کا کرتی یا باز کا یا حسین کا عبید اہر کا اور محمد کو یاد نہ کرتی آخر ایک روز عبداللہ کے گھر جب گئی سفرانی حویلی میں گئی اور عبداللہ کو دیکھا اندر ہوئے میں دو چھوٹے چھوٹے بسٹر مدر آئے بی بی مجھے چھوٹے چھوٹے جائی وی بی نے کچھ جائے جائے تیرہ سری کا قبول ہو گیا بہا تمہیں حسین موسیقی